تو اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں دکھاتے ہیں تینجر کے انٹری آتی ہے ایسا لوگ تینجر کا ویلکم کرتے ہیں تینجر کے تائے گائز چلو شروع کرتے ہیں ڈریکن ہنڈ پیڈل کے لئے تم لوگوں کا کیا پلان ہے اور پھر سن یہاں سے سرٹ ہوتا ہے ہمیں اسکول کا سندھ دکھایا جاتا ہے جہاں پر چینجر کی بات سنگی باقی سارے لوگ کافی اتا حیران ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں کیا ڈیزولپ دکھاتے ہیں چینجر کے رہا ہوتے ہیں ہاں بے کل صحیح ہم ابھی اسٹوڈینٹ ہیں اس لئے ہمیں ابھی اسری پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے تو چلو ڈیزولپ ہو جاتے ہیں دکھاتے ہیں چین çalışوں کو آگے پڑھتا ہے اور کہتے ہیں لیکن ہم تبھی دکھاتے ہیں چینج لوگ آگے آگے پڑھا جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے کہاں ڈیزولپ تو ڈیزولپ اور آگے سے میرے پاس مات آنا پھر سے اور پھر اس کے بعد دکھائی جاتا ہے جو چینج ہوں گے وہ چل دین گے جا رہا ہوتا ہے اور سوچا ہوتا ہے اب سے مجھے میں کے ساتھ اور جدر ڈیزولپ کرنا چاہیے اور پھر تبھی یہاں پہ کوئی آتا ہے جو کہ چینجوں کا آباز دیتا ہے اور پھر دکھاتا ہے وہ جنجوں ہوتی ہے جو کہ اسے جا کے چپک جاتی ہے دکھاتا ہے انشاء اسے کہہ رہا ہوتا ہے سوری چینجوں اب سے چینجوں گے تو چینجوں اسے کہہ رہا ہوتا ہے تم کیا کر رہی ہو دکھاتا ہے جنجوں اسے کہتی ہے تھوڑا سلو بولو اور مجھے فولو کرو ادروائز میں اورولین کی جان جوکھن میں ہے چینچوں کہتا ہے چینجو تو تم کہہ رہی ہو کہ میں اورولین کے جانوں پر stuff میں ہے اس سے تمہارا کیا مطلب ہے چینچو کہتا ہے میں اورولین آج اسکول نہیں آئے ہوں کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہیں لو خود دیکھ لو اور پھر اس کو دمیں دکھاتا ہے چینچو موائل میں دیکھتا ہے اور کافی آتا ہے حیران ہو تو ہے دکھایا جاتا ہوں تموں کو پرکے رکھلے ہو اچھا ہے سے انہوں نے اور پھر دکھاتا ہے جو چینجو کیا کافی غصہ ہوتا ہے اور مال پھیک دیتا ہے نیچے جنجو کا اور جنجو اسے کہتا ہے آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو جنجو کہتی ہے یہ تو ایک تم سمپل ہے انکل بو چاہتے ہیں کہ تم ان کی کچھ مدد کرو جب تک تم کہنا مانتے ہو تب تک میں اور رولین نیچی ترپ سے سرکشت رہیں گی دکھاتا ہے چینجوں کی رہا ہوتا ہے میں تم کو اپنا دوست مانتی ہے تو آخر تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو جنجو کہتی ہے تم اس بارے میں کیوں بات کر رہے ہوں میں انکل بو کلے کام کرتی ہوں تو یہ نیچرل لیکن میں ان کے انسٹرکشن کا پالن کروں گی دکھاتا ہے چینجوں کے تائے مجھے بتاؤ کیا ہو وہ مجھ سے کیا کرانا چاہتا ہے اور پھر سین یہاں سے سرکت ہوتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے تینجا گنگ کے ٹرائل آئیلینڈ کو دکھاتے ہیں انکل جھو بتا رہے ہوتے ہیں یہ تینجا گنگ کا ایک پرائیوٹ آئیلینڈ ہے یہاں پر آپ کو ہر طرح کے خوکار پکچھے جانور ساپ اور جی بھی لیں گے ویپنز سپلائرز ہر طرح کے بھی یہاں پر آپ کو ملیں گے تم لوگوں کو اس آئیلینڈ کے اوپر سیونٹی ٹو گھنٹوں کے اندر چھپے ہوئے تینجا ٹوکن کو ڈھونڈنا ہوگا تینجا گنگ تینجا گنگ میں نائن سیکٹس اور اٹھارہ گنگ سے تو کل ملا گے ٹونٹی سیونٹ تینجا ٹوکن ہوں گے جو اس آئیلینڈ پر ہوں گے تو ان سبھی ٹوکن کو تم لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اور جو سب سے ایدار ٹوکن حاصل کرے گا وہ تینجا گنگ کا ڈریکن ہیڈ بن جائے گا یہ لڑائی نازلی پر کنڈیکٹرز کی طاقت کا ٹیسٹ کرتی ہے بلکہ ان کے بودھی مانتا ہے سٹریجی ایکسپریئنس اور یہاں تک کی لکھ کی بھی پرکچھا لیتی ہے تم لوگوں کو ٹرائل ایلینڈ کے الگ الگ پارٹس پر لے جائے جائے گا اور تم کو اپنے ساتھ کوئی بھی ہتھیار ریکیومنڈ اور سپلائر لانے کی انمتی نہیں ہے اور تم دونوں کو میدرف سے all the best اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے تینک شاپلین سے جم مار دیتا ہے اور کیا رہا ہوتا ہے ٹرائل آرلینڈ میں آ رہا ہوں اور پھر سین یہاں سے صرف ہوتا ہے ہمیں چینجیوں کو جنچے کو دکھا جاتا ہے جن کے پاس کیاو بھی آتا ہے ان کا بیلکم کرتا ہے اور کیا رہا ہوتا ہے چینجیوں لیڈل گائی آخر کار تم یہاں آئے گئے دکھاتا ہے چینجیوں کو اسے کہتا ہے ہمیں اور رولینڈ کہاں پا رہے ہیں میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں دکھاتا ہے کیا وہ کہتا ہے اب یہ جلدی کیا ہے تم انہیں دیکھ لینا بات میں لیکن اسے پہلے تم کا وہ کنا ہوگا جو تم سے کہا جائے اور پھر اس کو دکھاتے ہیں کیا آپ ان چینجوں کے ہاتھ میں ایک ڈبا پکڑا دیتا ہے دکھاتے ہیں جو چینج ہوں گے وہ اس ڈبیو کو دیکھتا ہے اور سوچا ہوتا ہے کیا یہ چھکن سوپ ہے نہیں اس کے اندر اس کا علاوہ بھی کچھ اور ہے یہ کافیاتہ بھاری ہے اس کا دکھاتے ہیں وہ کیا ہوتھ سے بولتا ہے آخر اس کے اندر کیا ہے دکھاتے ہیں جو کیا ہوتھا ہے وہ کہتا ہے تم میں تو بانگتا ہے شاہ کا سکسسر بننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن تم نے اسے بہت جلدی نوٹس کر دیا اس کے اندر ایک بوم ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں تینشا گنگ ٹرائل آئلنڈ کا سین دکھایا جاتا ہے دکھاتے ہیں تینشا کا سامنا ایک بھیڑے کے ساتھ ہوتا ہے بلف کے ساتھ اور پھر دکھاتے ہیں بلف اس کو پرائٹے کرنے کے لئے آگے پڑھتا ہے تینشا بھی آگے پڑھتا ہے اپنے نائف کے ساتھ اور اس کو کار دیتا ہے اور پھر دکھاتے ہیں تینشا کہتا ہے آخر ان لوگوں نے باکس کو بھیڑے کے پاس کیوں چھپایا چلو دیکھتے ہیں میکن سپلائی باکس میں ٹینشا ٹوکن ہے یا نہیں میری قسمت تو بہت اچھی ہے بڑیا یہ بار با پیسے جب میں ان میں سے آدھے کو ڈھونڈ لوں گا تو میں تو ڈیفنیلٹی چیز جاؤں گا اور پھر تب یہاں پہ کیا ہو آ جاتا ہے جو کیا رہا ہوتا ہے تم تو اپنے نام کی طرح ہی جیتے ہو پر در تینشا ایسا لگتا ہے کہ میں ڈریکن ہیٹ کے یہ بیٹا دھار جاؤں گا دکھاتے ہیں تینشا اس کے طرف دیکھتے ہیں اور کیا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد میں دکھایا جاتا ہے جو تینشا اور کیا ہو وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں اور جو تینشا ہے وہ اسے کہتا ہے اگر تم جد نہیں سکتے تو اپنا ڈاؤول پھیک دو دکھاتے ہیں آگے سے جو کیا ہو وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اور کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں سیلنڈر کرتا ہوں دکھاتے ہیں تینشا کہتا ہے کیا ہو تم ایک سیکٹلی کون سی ترکیب اپنا رہے ہو دکھاتے ہیں کیا ہو بھو کہتا ہے میں تو ایک دھمی ماندار اسے سیلنڈر کر رہا ہوں کیا تمہیں میرے پر شاشنی پر تینشا میں کیبل سامنے کھریدنے کے لیے ڈریکن ہیڈ بیٹل کا یوز کر رہا تھا اور آخر مجھے چاہیے کیا آہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں تینشا کین کو ڈسٹرائی کر دوں دکھاتے ہیں یہ سنے کے بعد تینشا کیا رہا ہوتا ہے کیا تینشا کین کو ڈسٹرائی کروں گے تم کیا لگتا ہے کہ تمہیں سا کر سکتے ہو دکھاتے ہیں کیا وہ کہتا ہے اس لیے مجھے ٹائم چاہیے تیاری کرنے کے لیے اور پھر دکھاتے ہیں وہ آگے کہتا ہے یہ ڈریکن ہیڈ بیٹل ایک کونٹیسٹ ہے ڈریکن ہیڈ کی پوزیشن کے لیے لیکن اسے میرے کن لیے ایک اپورچنیٹی کریٹ ہو گئی ہے تم کو ٹرے میں فسانے کے لیے اور پھر یہاں پہ دکھاتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کابی سارے بندے آ جاتے ہیں کیا ابن کہتا ہے جب ہم تم کو یہاں پر ختم کر دیں گے تب ہم ڈنگ کو مار دیں گے اور لیو پھر بھی آؤٹ ہو جائے گی پوری تینشا کین کا کوئی لیڈر نہیں بچے گا دکھاتے ہیں تینشا آگے سے کہتا ہے تمہارے سربوڈی نیٹس کا ڈنگ اور پھر کے ساتھ کوئی میچ اپ بھی نہیں ہے کیا وہ کہتا ہے تم ایک دم ٹھیک کر رہے ہو اس لئے وہ پرسن جو ان دونوں کے ساتھ ڈیل کرے گا وہ تم میں سے ہی ایک ہے اور پھر اس کے بعد میں تینشا بیڈنے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ چینج یوں آ جاتا ہے اور کھر رہا ہوتا ہے مجھے اندر جانے تو دکھاتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے چینج یوں سے چینج یوں ایسا نہیں ہے کہ ہم تم کو اندر آنے نہیں دینا چاہتے ہیں لیکن یہ ایک سرٹیکل ٹائم چل رہا ہے چینج یوں سے کہہ رہا ہوتا ہے اپنے بی بی اس کو دوبارہ دیکھنے کی امید ماتھی کرنا چینج یوں سے کہتا ہے بس مجھے اندر جانے تو میں یہ دلیور کرنے کے بعد چلا جاؤں گا اور پھر تبھی یہاں پہ ہمیں دکھاتے ہیں ہاوڈنگ آ جاتا ہے جو کی لیٹل جیوں کو آواز دیتا ہے دکھاتے ہیں چینج یوں بھی مڑ کے دیکھتا ہے اور کیا تو ہوتا ہے ارے انکل دین دکھاتے ہیں جو انکل دین ہے وہ ان سے کہہ رہا ہوتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو چینج یوں کہتا ہے انکل دین آپ نے اور سیسٹر فیڈ نے پہلا میرا ہی تک خیال رکھا اس لئے میری ماں نے آپ لوگوں کے لئے کچھ بھیجنے کے لئے کہا تھا دکھاتے ہیں یہ بات سننے کے بعد دین ہشنا شکر دیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کینگ اتنی پولائٹ کیوں ہے میں اس کے بیٹے کو اپنا بیٹا مانتا ہوں لیکن آخر یہ کیا ہے دکھاتے چینج یوں بتاتا ہے انہوں نے آپ لوگوں کے لئے چکن سوپ بنایا ہے یہ تمہارے لئے اور سیسٹر فیڈ کے لئے ہے جلدی کری انگل دین اگر آپ سوپ کو ٹیسٹ کرنے میں دل لگاتے ہو تو اس کا میٹریلز کا سواد چوہے اچھا نہیں ہوگا دکھاتے ہیں بین بھی یہ دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے انکل بو اب بومڈنگ کے پاس ہے کیا ہمیں اگ نیکشٹ اس بچے سے چھٹکا رہا پانا چاہئے اور پھر اس کے بطے میں دکھاتے ہیں چینج یوں ایک بین کے پاس آتا ہے دکھاتا وہ بندہ بولتا ہے کہ وہ بیبی اس بین کے اندر ہے اور پھر دکھاتے ہیں تینج یوں مطلب کی چینج یوں کو دروازہ کھولتا ہے اور پھر وہ تمہیں دیکھتے ہیں کہ چینج یوں کا آ گیا ہے اور پھر دکھاتے ہیں جو رولین ہے وہ چینج یوں سے جاگے جبک جاتی ہے اور کہہ رہے ہوتی ہے چینج یوں تمہیں یہاں پر مجھے بچانے کے لئے آئے ہو جبکہ جو میں ہیں وہ دوری کھڑی رہتی ہے دکھاتے ہیں جو چینجوں کہتا ہے چھوڑ دو جانے دو اس نے رولین اب یہ سب ختم ہو گیا ہے میں تم لوگوں کو واپس لے جاؤں گا اور پھر تب ہی دکھاتے ہیں پیچھے ایک کھڑا بندہ اپنے پاس سے گھر نکالتا ہے اور چینجوں کی طرح پوائنٹ کر کے اسے شوٹ کرنے والا ہوتا ہے دکھاتا ہے میں چلاتوں کہتے ہیں ذرا سمل کر اور مارتا ہے اور یہ جنجو ہوتی ہے دکھاتا ہے چینجوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو جنجو کہتا ہے یہاں سے جلدی سے چلے جاؤ چینجوں کیا ہو بین تم کو جان سے مانے والا ہے اور پھر تب ہی یہاں پر کیا ہو بین آیا جو کی کہہ رہا ہوتا ہے تو تم لوگ یہاں سے جانے کے کوشش کرنے والے ہو لیکن افسوس کافی دیر ہو چکی ہے اب تم میں سے کوئی بھی یہاں سے بچ کے نہیں جا سکتا ہے جنجو جیسا ہے کہ تم سے امید ہے تم نے ماسٹر بو کو دھوکہ دینا چنائے دکھاتا ہے جنجو کہتا ہے انکل بو نے وعدہ کیا تھا کہ چینجوں کو اگر ان کی بات مانے گا تو وہ اسے چھوڑ دیں گے بین کہتا ہے وہ ماسٹر بو کا پلین ہے میرا نہیں اور اگر تم ابھی یہاں سے چلی آتی ہو پیچھاڑی آتی ہو تو میں ایسا دکھاوا کروں گا جیسے کہ تم یہاں پر آہی نہیں تھی اور اگر تم ایسا نہیں کرتی تو پھر مجھے نردہ ہونے کے لئے دوش مت دینا جنجو کہتا ہے میں یہاں سے نہیں جانے والی اگر تمہیں ہمات ہے تو تم مجھے بھی مار دو دکھاتا ہے چینجوں آگے بڑھتا ہے اور جنجو کے کندے کو اپر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے شکریہ بولتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس سے مجھے نپٹنے دو جنجو چینجوں کو رکتا ہے اور کہتا ہے کیا ہو بین انکل بو کا نمبر بان ہے اچ میں نے تمہارا اس کے ساتھ کوئی مجھے یہ دکھاتے ہیں چینجوں کے تائے مجھے پتہ ہے میں اسے نہیں ہرا سکتا ہے لیکن اب میں وہ چینجوں نہیں ہوں جو میں پہلے ہوا کرتا تھا اب میں اپنے آس پاس موجود لوگوں کو پروٹیٹ کرنا چاہتا ہوں پلیس میرے لیے ان کا خیال رکھنا ہے جنجو اور اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور پھر دکھاتے ہیں چینجوں بھگتا ہوا کیا ہو بین کے پاس جاتا ہے آٹے کرنے کے لیے کیا ہوئی کر رہا ہوتا ہے ایسا کامینڈ لیول انکریچ اور پھر دکھاتے ہیں اس کے پنسے ڈوج کرتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے لیکن افسوس تمہیں خود کی لیمٹس کے بارے میں نہیں پتا اور ایسا کہتے ہوئے اس کے بیٹھ میں ایک جبردس بنچ مارتا ہے اور پھر سے نیاں سے سیپڑ ہوتا ہے ہمیں آئلنڈ کا سن دکھائے جاتا ہے جہاں پر جو تینج شہ رہے تھا نا اس نے کیا ہو بھو کے بندوں کو مار دیا ہوتا ہے حالت خراب کر دیا ہوتی ہے اور پھر دکھاتے ہیں یہ سب دیکھیں جو کیا ہو بھی نہیں وہ کہتا ہے تم تو اپنے نام کے طرح ہی جیتے ہو بریدر دینج شہ تم نے ایسے وکٹ سچویشن میں بھی میرے کئی آدمیوں کا مقابلہ کر رہا اور انہیں مارنے میں کامیاب رہے لیکن میرے پاس بہت سے لوگ ہیں تم کو کہنے لگتا ہے کہ تم کہاں جا سکتے ہو بریدر دینج شہ کمون بھارا جاؤ اپنے لوگ چیٹ کرتے ہیں دکھاتے ہیں تینج شہ سوچ رہا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں یہ کافی ٹف ہے مجھے فیر کے ساتھ کونٹیٹ کرنے کا کوئی راستہ ڈھوڑنا ہوگا دکھاتے ہیں کیا وہ بھوکے رہا ہوتا ہے کیا تم بیک اپ کا انتظار کر رہے ہو بریدر دینج شہ مجھ نہیں لگتا کہ وہ لوگ آئیں گے کیونکہ میں نے ان لوگوں کو ایک سپرائز دیا ہے دکھاتے اس کی بات سننے کے بات جو تینج شہ وہ تھوڑا سپرائز ہوتا ہے کافی سپرائز ہوتا ہے اور دین اور فیر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر سے یہاں سے صرف ہوتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے جنجو رولین اور میں بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی دکھاتے میں رکھتے ہیں اور کری ہوتے ہیں اس ٹاپ اور پھر دکھاتے ہیں دیکھنے کے بعد جو جنجو ہے وہ کری ہوتے ہیں تم کیا کر رہی ہو میں دکھاتے میں اسے کری ہوتے ہیں ہمیں واپس جانا چاہتے ہوں اور لیڈل جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہوں